اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم یہ سوچتے ہو انما خلقناکم کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بس ایسے ہی پیدا کر دیا ہے اس دنیا کے لئے پیدا کیا ہے یعنی آپ کا اور میرا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اللہ وہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم سوچو اللہ نے تمہیں کس لئے پیدا کیا صبح اٹھنا ہے تیار ہو کر آفس جانا ہے روٹی کمانی ہے شام گھر آ جانا ہے ٹی وی دیکھنا ہے خبریں دیکھنی ہے اس کے بعد سو جانا ہے بی بی بچوں کو پال لیا شاپنگ کر لی کیا یہی زندگی ہے اللہ نے اس لئے تم کو پیدا کیا سوال ہے آپ اپنے آپ سے کریں میں اپنے آپ سے کروں قرآن کہتا ہے بیکار اس بیکار دنیا کے لئے بیکار مقصد کے لئے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا نہیں میرے عزیز میرے دوست آپ کی اور میری زندگی اتنی بیکار نہیں ہے اللہ نے ہمیں ایسے پیدا نہیں کیا کہ بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کیڑے اور مکوڑے بغر مقصد کے پیدا نہیں کیے جس کو پی خلافت کا اللہ نے لباس عطا کیا اسے بیکار پیدا کر دیا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر بیوی بچے پال لے ہیں یہ انگریج بھی کرتا ہے یہ یہودی بھی کرتا ہے یہسائی بھی کرتا ہے اگر پیڑ بھرنا ہے اور سو جانا ہے یہ کام جانور بھی کرتا ہے کتہ بھی اپنا رسط تلاش کرتا ہے اپنا پیڑ بھرتا ہے اور سو جاتا ہے کتہ بھی رسط تلاش کرتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے کھاتی پیتی ہے اور سو جاتی ہے اگر بکرے بکری کی زندگی دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں اپنے کمبے کو سمالتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سو جاتے ہیں کیا ہماری زندگی کا مقصد بھی کھانا پینا کمانا اور بچوں کو پالنا اور سو جانا ہے اگر ہماری زندگی بھی ان جانوروں کی طرح ہے اگر ہماری زندگی بھی یہودی اور کافروں کی طرح ہے کہ کمایا کھایا بنگلہ بنایا گھر بنایا اور سو گئے تو پھر میرے بھائی ہمارے مسلمان ہونے اور ان کے کافر ہونے میں پھر فرق کیا ہے اللہ نے بس ایسی پیدا کر رکھا ہے مجھے اور تمہیں جوان اپنے آپ سے پوچھے بڑا اپنے آپ سے پوچھے عورت اپنے آپ سے پوچھے مرد اپنے آپ سے پوچھے جائل ہے تو وہ پوچھے پڑا لکھا ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھے عالم ہے تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کوئی بھی شخص ہے اپنے آپ سے سوال کرے قرآن کہتا ہے نہیں ہے رب تو نے کیلے مکوڑے بیکار پیدا نہیں کیے تو یہ اتنا پیارا انسان بیکار کیسے ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے زندگی کا کوئی مقصد تو ہوگا وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے تمہیں نہیں سمجھ آتا تمہیں نہیں معلوم چلتا اس دنیا سے نئی شعور آتا لوگوں کو جاتا دیکھتے ہو تمہیں سبق نہیں ملتا ہے تو میں تمہیں خود بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اے رب آگاہ فرما ہم کمکن لوگ ہیں ہم بے علم لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم تو سمجھتے گاڑی خرید لینا یہ بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا قرائے کے گھر سے اپنا بنا لوں گا ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا یا اللہ میں بینک بیلنس جمع کرلوں گا ایک بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا بچی کی شادی کے لئے سونا بنا کے رکھوں گا جہز کے پیسے جمع کروں گا بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا یا اللہ کیا یہی مقصد زندگی کا اللہ فرماتا ہے نہیں وَمَا قَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے اے انسانوں اور جنوں تمہیں پیدا اس لئے کیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو میری محبت کو حاصل کرو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا کھانا پینا کپڑے بنانا شادی بیا یہ بات کی باتیں ہیں یہ سیکنڈری چیز ہے یہ سانوی چیز ہے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پیدا اس لئے کیا ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اللہ کو راضی کر سکے مجھے اور آپ کو پیدا اس لئے کیا ہے